دوستو اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں لکڑی کے کام میں استعمال ہونے والی کچھ شاندار مشینیں ان بہت ہی آدھنک مشینوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ کوئی ضروری جانکاری نہ چھوٹ جائے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں لکڑی کے کام کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑیہ مشین ہے ہاتھ سے لکڑی کو گول یا بیلناکار شیپ دینا بہت ہی مشکل کام ہے اور اگر کوئی اس پرکار کا قادر کرتا بھی ہے تو اس کے لیے بہت ادھیک سمیں اور محنت کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن بینٹ ووڈ ٹرنی نام کی اس مشین سے لکڑی کو بیلناکار شیپ دینے کا کام بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے چوکور لکڑی کو اس مشین سے گزارنا ہوتا ہے اور یہ مشین لکڑی کو بیلناکار شیپ پردان کر دیتی ہے اس مشین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تیڑی میڑی لکڑی کو بھی بیلناکار شیپ دے دیتی ہے جسے خاص طور پر فرنیچر کو بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے لکڑی کی چیز کو سموتھ شیپ دینے کے لیے یہ ایک آدھونی کاؤزار ہے اگر لکڑی سے بنی وستو کی سطح پلین نہ ہوکر کروڈ ہو اور اسے گھس کر سموتھ بنانا ہو تو اس کام کو یہ ہاتھ کے سائز کی چھوٹی سی مشین آسانی سے کر دیتی ہے اس مشین میں دو سیٹنگز ہیں پہلی سیٹنگ سے لکڑی کو گھس کر سموتھ بنایا جاتا ہے وہیں دوسری سیٹنگز سے اس مشین پر سپون جیسے پردارت کا پریوک کیا جاتا ہے جسے اس مشین پر لگا کر لکڑی پر پالش کا کام بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے آدھونی کاؤزار بنانے والی دنیا کی سب سے مشہور کمپنی بوش دوارہ بنائی گئی اس چھوٹی سی مشین کو ویکیوم پمپ سے بھی جوڑا جا سکتا ہے جس سے لکڑی کا برادہ ویکیوم پمپ دوارہ ہٹا لیا جاتا ہے اس مشین میں ریچارجیبل بیٹری لگی ہوئی ہے جسے چارچ کر کے اس مشین کو استعمال کر سکتے ہیں یہ مشین لکڑی پر کھاچے بنا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس مشین کا استعمال کر کے لکڑی کو پیچ یا سکریو جیسا شیپ دیا جا سکتا ہے دیکھئے اس مشین سے کتنا بڑیا کام کیا گیا ہے لکڑی کو چابی جیسی شیپ دے دی گئی ہے جسے کس کر دوسری لکڑی میں فسائے جا سکتا ہے اس پرکار کی مشینوں کی وجہ سے لکڑی کو گھسنے کا کام پرفیکشن اور سہی ماپ سے ہو جاتا ہے اس پرکار کا کام مشین سے ہی کیا جا سکتا ہے ہاتھ سے لکڑی کو گھس کر تالے چابی یا پینچ کا شیپ دینا اسمبھا ہے لکڑی پر آسانی سے سیدھی تیڑی میڑی یا جس بھی شیپ کی کٹنگ کو کرنا ہو اس کام کو آسانی سے کرتی ہے یہ شاندار وڈ کٹر مشین صرف دھائی کلو کی اس مشین میں لگا ہوا ہے بہت ہی طاقتور موٹر اس مشین کو موبائل فون کی طرح چارچ کر کے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے مضبوط کٹنگ بلیڈ والی یہ مشین لکڑی کا کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑیا مشین ہے فیس ٹول نام کی کمپنی دوارہ تیار کی گئی اس مشین کو ہاتھ میں پکڑ کر آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے ویکیوم پمپ اٹیچ کرنے سے یہ مشین بہت ہی کلین اور دھول رہیت کٹنگ پردان کرتی ہے دو ویریانٹس میں ملنے والی یہ مشین لکڑی پر ڈیزائن اور کٹنگ کے کام کو بہت ہی آسان بنا دیتی ہے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی لاجواب مشین لکڑی کے فٹے یا پلائی ووڈ پر صحیح ماپ سے کٹنگ کرنے میں یہ مشین بہت ہی اپیوگی ہے اس کٹنگ مشین کے ساتھ ایلومینیم اٹیچمنٹ سکیل اور دوسرے اپکرن بھی ملتے ہیں جن کے ساتھ اس مشین کو استعمال کر کے لکڑی پر کسی بھی پرکار کی کٹنگ کو کیا جا سکتا ہے اس مشین کے ساتھ ملنے والی ایلومینیم سکیل کو لکڑی کے ساتھ کلپ کر لیا جاتا ہے اور یہ مشین فٹا فٹ کٹنگ کا کام پورا کر دیتی ہے اگر لکڑی پر بہت لمبی کٹنگ کرنی ہو تو اس مشین کے ساتھ ملنے والے چاروں ایلومینیم سکیل کو ایک ساتھ جوڑ کر لکڑی پر لمبی کٹنگ کو کیا جا سکتا ہے سین سی مشینوں نے فیکٹری میں کام کے طریقے کو بلکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے سین سی کا مطلب ہے کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول یعنی کی سین سی مشین کمپیوٹر پر بتائے گئے ماپ اور ڈیزائن کے انوسار کاٹنے چھیلنے اور تراشنے کا کام بہت ہی شد ماپ کے ساتھ بینا کسی گلتی کے کر دیتی ہے یہ ہے لکڑی پر کام کرنے کے لیے بنائی گئی سین سی مشین کمپیوٹر پر ایک انجل کی 3D پکچر کو بنا دیا گیا ہے مشین کو کماند دینے پر یہ مشین دی گئی لکڑی پر انجل کے ڈیزائن کو بناتی ہے اس کام کو یہ مشین فلی آٹومیٹک طریقے سے پورا کرتی ہے بہت ہی باریکی سے کام کرتے ہوئے یہ مشین لکڑی پر دیے گئے ڈیزائن اور ماپ کا پیارا سا انجل تیار کر دیتی ہے دیکھئے اس مشین سے لکڑی کا کتنا سندر پیس بن چکا ہے زیٹا پی ٹو نام کی یہ چھوٹی سی مشین لکڑی کے کام میں ایک بہت ہی امدہ مشین ہے لکڑی کے حصوں کو کمال کی فنشنگ کے ساتھ آپس میں جوڑنے کے لیے اس مشین کو بنایا گیا ہے یہ مشین لکڑی پر جوائننگ کلپ کو لگانے کے لیے جگہ بنا دیتی ہے اور پھر کھالی جگہ پر کلپ کو لگا کر لکڑی کے حصوں کو آپس میں لکڑ کر لیا جاتا ہے اس مشین کی مدد سے لکڑی کو کسی بھی کون پر مجبوطی سے جوڑنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور وہ بھی مست فنشنگ کوالٹی کے ساتھ بڑے بڑے ہوتلز، ریزورٹس یا کروشپس میں بھی لکڑی کا بہت استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر سینیوں پر یا بالکنی کو بنانے میں لکڑی کے ایک سمان ڈیزائن پیسز کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو آسانی سے کرنے کے لیے پرستوث ہے یہ بہت ہی کام کی سینسی مشین اس مشین میں موجود ہے چار پوائنٹس یعنی ایک ساتھ لکڑی کے چار پیسز کو تراشنے کا کام کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر پر بنائے گئے ڈیزائن کے انسار یہ مشین لکڑی کو تراش کر لکڑی پر ڈیزائن اُبھار دیتی ہے ہاتھ سے لکڑی پر اس پرکار کا کام اتنی باریکی سے کرنا لگ بھگ اسمبھا ہے اس پرکار کے ایک سمان پیسز کو استعمال کر کے انیک پرکار کے نرمانوں کو پورا کیا جاتا ہے دیکھئے یہ مشین اس لکڑی کے ٹکڑے سے کیا بناتی ہے پہلے یہ مشین لکڑی کو بیلنا کار شیف پردان کرتی ہے اور اس کے بعد لکڑی کو گھس کر اس سے لکڑی کے کلڑ بنا لیتی ہے اس پرکار کے لکڑی کے کلڑ اور برتنوں کی چائنیز اور جپانی بازاروں میں کافی مانگ رہتی ہے یہ ہے لکڑی پر پرنٹنگ کرنے والی مشین یہ مشین الٹرا وائلٹ ریس کا استعمال کر کے لکڑی پر ہر رنگ اور ڈیزائن کی پرنٹنگ کر دیتی ہے آج کے سمیے میں لکڑی کی علماری پر بہت ہی بڑیا ڈیزائن اور پرنٹنگ آ رہی ہے بلکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پورا ڈیزائن لکڑی پر بنا ہوا ہے اس پرکار کی مشین پرنٹنگ کے کارن ہی لکڑی کی علماری کی سندرتہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور علماری کے رنگ ڈیزائن اور پیٹن کو کمرے کے رنگ کے ساتھ میچنگ میں بنوایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں دکھائے گئے مشینوں کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس پرکار کے ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں اور پروتزہن ملتا رہے دھنیواد